آپ سب کا بہت شکریہ دل سے شکریہ آپ لوگوں نے ہماری حمد بدائی اور ہم لوگ کڑے رہے صبح سے آئے آج شام تک میٹنگ ہوئی ابھی میڈم سے اس کی میں کوئی چھیلے چھیلے پوائنٹس آپ کو بتا دیتا ہوں باقی ہم نوٹس آپس میں ریکنسائل کر کے اس کے صورت میں وائس نوٹ کے صورت میں آپ کو کمیونکیٹ کر دیں گے لیکن ظاہر ہے یونیورسٹی ٹونز مینجمنٹ ویکر ویکٹ پہ تھی کیونکہ ہم مسائل حل کرانے کے درخواست گزارتے مسائل ان کی طرف سے حل ہونے والے ہیں ان کی طرف سے عزیز خان صاحب جو سی او کہلاتے ہیں اور ان کا بیٹا جمیل خان صاحب اور ان کا دماغ جو پراپرٹی ڈیلر ہے اسد خٹک صاحب اور ان کے علاوہ ان کا ایک وکیل خورم صاحب یہ چار ریپریزمٹیشن دے رہی تھی ہماری طرف سے ملک نصار احمد صاحب جناب ظلمے اور میں جناب شاہد سکی صاحب ان کی میسیز اور اس کے علاوہ بابر بائی بابر ممتاز جو ہمارے لیگل کانسٹر ہیں اور اس کے بعد ساجد مشوانی صاحب یہ ہم ساتھ لوگوں کی ٹیم تھی میڈم نے کلیریٹی تھی اور نیازی صاحب کے موپے ہم نے وہ لیٹر مارا جو انہوں نے ان کی محبت میں ایشو کیا تھا اس پہ میڈم ٹیک ٹاک نراز ہوئی کیونکہ ظاہر ہے ہم کے آفیس سے ایشو گویا تھا سب سے پہلی چیز ہم نے میڈم کے سامنے میں نے کلپ کی بھی تھی وہ تینوں چیزیں کے ایٹینت سپیمبر کے جو میٹنگ کے مینٹس تھے ہم نے کہا ہم نے اس کی کمپلائنس میں آپ کو یہ بریف مختصر ایک ایک سپیکٹ کے ساتھ لیٹر دیا تھا ہماری کوئی الفاظ نہیں تھے آپ نے کور کمویٹی کے لیے ہمیں ایڈوائز کیا ہم نے کمپلائنس دی تھی اس کی ریزلٹ میں یا ریسپانس میں یہ لیٹر ورانٹیڈ نہیں تھا جو ایشو کیا گیا آپ کے آفیس سے ہمیں اور اس میں ہمیں لیگیشنز ہماری اوپر لگے بارال اس پہ میڈم نے نوٹس لیا اور سمی صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وہ ادھر ادھر آئیں بائش آئیں جیسے وہ ان کے ساتھ پارٹی ہو یا ڈیفینڈ کرنے ہیں آگے مرحہ لے گئے کافی ان کو سننا پڑی میڈم سے میڈم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی جو اسسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے بس محوش وہ آکے یونیورسٹی ٹاؤن سائٹ آفیس میں بیٹا کرے گی ہماری فیس ایمٹیشن کے لیے اور جیسٹریاں ہماری فوری کور پہ ہونا شروع ہو جائیں گی اور اس پہ میڈم نے وکیل صاحب کی سرزنش کی جو ان کی طرف سے تھا کہ آپ وکیل ہو اور میرے آفیس میں ریوینیو آفیس میں کہہ رہے ہو کہ اس ایم بی آر کو فینڈ نہیں جانے چاہیے میں آپ کی اوپر افیار کروا جوں گے چھوٹے دماغتہ ونٹر سائنس دان کچھ بولنے لگا میڈم نے کہا کہ تیرہ تمہیں لپی کے انسان کرات ہوں گی فارد کر دیں گی چھپ رہا عزیز خان صاحب کے پاس بھی کچھ نہیں تھا ساجد صاحب نے بہت ٹائم لی ایڈوائز کیا جو ٹوانٹی سیون ایشیز کی لسٹ ہے وہ ان کے سامنے رکھ دیں وہ میڈم ان پہ ایک ایک پہ بولتی گئی امپورٹن چیزوں پہ ان سے کمپلائنس مانگی مختصر یہ کہ ان کو ایک مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک مہینہ ہے اس دوران آپ لوگوں کے گریونسز ایڈریس کریں ان کے ساتھ بیٹھیں اور انفرسٹرکچر کا جتنا کام ڈیو ہے وہ کریں جو نان الارٹیز ہے یا نان پوزیشن ہے جس کے تین سو کی لسٹ ہم نے جمع کرائی ہوئے آر ڈی اے میں پچھلی میٹنگ میں اس کیلئے میڈم نے مسمحوش کو کہا کہ جائیں وہ تین سو پلارٹس ان کو کرا کے دیں لوگوں کی الست کے ہمارے اٹھوا زندہ بار اٹھوا زندہ بار اٹھوا زندہ بار اٹھوا زندہ بار اچھا جی اس کے علاوہ ہمارے لائرز نے جہاں پہ لیگل کلیریٹی نہیں ہی تھی وہاں لیگل کلیریٹی دی میسز جو شاہد ستی ہیں انہوں نے ایک ٹپیکل کیس اور بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا جس کا میڈم کو بڑا ماشاء اللہ لگا اور انہوں نے اس کی لئے بھی ایڈوائز کیا ان کو یہ بھی فوری طور پر بحال کرا دیں ہمیں یہ کہا گیا کہ جو آپ کی طرف کنزرونسی چارجیز جو آلریڈی اگزسٹنگ ہے جو کہ تری تاؤزنڈ تے کنال کے لیے اور ریکارڈنگ لی نیچے وہ آپ لوگ دیں اس سے اگر ان کا کچھ کام ہوتا ہے جو کہ ہونا تو نہیں ہے ہم دے دیں گے کوئی مسئلہ نہیں آل دو کہ وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے میڈم کو میں نے ہائلائٹ کیا کہ نہ گلیاں پکی ہیں اور نہ جو ہے سٹریٹ لائٹس ہیں نہ گارویج کلیکشن پرپر ہیں نہ سیکیورٹی کے ریننٹس ہیں اصد خٹک صاحب نے رسپانڈ کیا کہ جی وہ ٹاپ سیٹی کا یہ لوگ کہتے ہیں ٹاپ سیٹی میں یہ ہے میں نے کہا ٹاپ سیٹی کا فیسلیٹیز کا بھی تو کمپیرزن کریں نا میڈم نے ان کو کہا کہ لوگوں کو یہ فیلنگ نہیں آنی چاہیے کہ جنگل میں رہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے آپ لوگ چیزیں کمٹ کر دیتے ہیں کر نہیں رہے ہیں یہ لاسٹ وارنگ ہے اور یہ ڈیسیشن پھر میں خود لوں گی جو کمپلائنس آپ کے آئٹمز ہیں یہ نہیں کریں گے تو یہ ڈیسیشن میں اس کے علاوہ غزنفر صاحب جو موچوالے ہمارے پاس آئے تھے ان کو ریجسٹری کے لئے کہا گیا کہ ریجسٹری کا معاملہ آپ خود دیکھیں گے وہاں جا کے آپ بھی بیٹھیں گے کبھی کبھی اور یہ معاملہ حل کریں گے تو الحمدللہ ہمارے جو بڑے مطلبات ہیں نان پوزیشن کے لوپی سے باہر کے یا کینسلیشن کے وہ ساری چیزیں اب وہاں آفیسر ہوگی تو ہم آسانی سے ان کے پاس نہیں جائیں گے ان کے پاس جائیں گے وہ ہمارا کمپلینٹ سل ہو گیا وہاں پراپر اسٹیبلش ہو گیا ہفتے کے در وہاں آویلیبل ہوں گی اور ہماری چیزیں اور ان کو کہا گیا کہ مالیوں کے نام سیکیورٹی گارڈز کے نام یہ سارے سٹاف کے ہم نے کہا اور ان کو پبند کیا گیا کہ آپ اس میں باپ بیٹا نہ کھلو سیئو اور بورڈ آف ڈیریکٹرز پراپر پروفیشنل بندہ رکھو اور ڈانٹ پڑی کہ آج کہاں ہیں آپ کا لینڈ والا بندہ کہاں ایکسپورٹ کی جس کو ان چیزوں کی سمجھ ہو ٹھیک ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ جو ہم نے آج حمد کی اور ہم لوگ اتنا اتحاد و اتفاق سے آئے ظاہر ہے ریپورٹ سے چلی گئی ہوں گے اور جو ہم چاہ رہے تھے وہ ہمیں مل گیا اور کہیں کتا ہی آئی تو پھر ہم زندہ ہیں پھر نکلیں گے ٹھیک ہے نا خوش رہیے اتحاد و اتفاق برقرار رکھی گیا یہ ہر ایک کا مسئلہ میرا مسئلہ ہے اسی طرح آپ کا مسئلہ ان کا ان کا مسئلہ آپ کا جب تک یہ سوچ ہوگی ہم آخری مسئلے کے حال تکڑے رہے ہیں اسوسییشن کا یہ لوگ رونا رو رہے تھے کہ یہ اسوسییشن بنا رہے ہیں آر ڈی اے کہتی ہے کہ یہ ہماری جوریسڈکشن میں نہیں آتی میڈم نے کلیر کٹ کیا دیا کہ آپ بنانا چاہتے ہیں اب دیکھی گا آگے ہم لوگ ہمارا گروپ زندہ باد اور ہم سب زندہ باد ٹھیک ہے نا دعا کیجئے گا اس کیلئے اتحاد و اتفاق کیلئے اور خیریت کیلئے سب ہاتھ اٹھالیں گروپ شریف پڑھنے ایک دفاع اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد